آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے ایک بار پھر سے کشمیر کا مدہ گرمانے لگا ہے دراصل ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے جب اسلامی دیشوں کے سنگ اٹھن نے باقاعدہ پرتی ندھی منڈل بھیجنے کی بات شروع کر دی ہے دراصل آپ کو معلومی ہوگا کہ پانچ اکست دوہزار اٹھارہ کو بھارت سرکار کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا جس میں دھارہ تین سو ستر کو ہٹا دیا گیا یعنی کہ جو کشمیر کو وشیش راجعہ کا درجہ ملا ہوا تھا وہ ختم کر دیا گیا اور جمع کشمیر اور لڈاک کو دو الگ الگ کیندر شاسط راجعہ بنا دیا گیا یعنی کہ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا راجعہ پال بھیج دیئے گئے چناؤں کو ختم کر دیا گیا اور جو کشمیریوں کو سپیشل سٹیزنز کا جو درجہ ملتا تھا وہ ختم کر دیا گیا اس کے بعد کافی ویواد بھی ہوا کشمیر میں کافی اتل پتل بھی رہے کشمیر کے لوکل نیتاؤں کو سال و سال جیلوں میں بند بھی رکھا گیا نظر بند بھی کیا گیا لیکن پچھلے دنوں دیش کے پردان منتری نریندر موڈی امیت شاہ اور جمع کشمیر کے راجعہ پال کے ساتھ کشمیر کے آٹھ پارٹیوں کے چودہ نیتاؤں کی میٹنگ ہوئی جس کے بعد کافی ساری چیزوں پر بات ہوئی لیکن ایسے میں اب اسلامی دیشوں کا ایک سنگٹھن ہے جس کا نام ہے ارگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن اس میں دنیا بھر کے اسلامی دیشوں کے ستاون دیشوں کی سنکھیا ہے جس کا یہ پورا ایک سنگٹھن ہے اور ایک دوسرے کے لیے گھڑے ہوتے ہیں اس میں پاکستان کا نام بھی ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں او آئی سی میں پاکستان کی ورچس کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس پہ انفلوینس دکھائی دیتا ہے کہ او آئی سی کہیں نہ کہیں پاکستان کے دباؤ میں کام کر رہا ہے پاکستان کے دباؤ کا ہی نتیجہ ہے کہ او آئی سی کے مہا سچیو یوسیف الاؤتھمین نے سعودی عرب میں بھارت کے راجدود اوساف سعیس سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ او آئی سی اپنا ایک پرتی ندھی منڈل جمع کشمیر بھیج سکتا ہے وہاں کی استطیق کو آنکلن کرنے کے بارے میں یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک طرح کا خطرناک چیز ہو سکتی ہے بھارت کے لیے یعنی او آئی سی کی ایک پرتی ندھی منڈل پورا آئے اور کشمیر کا دورہ کرے اور اپنی ریپورٹ جمع کرے تو یہ بھارت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے حالانکہ اس کو لے کر کے بھارت کے ودیش منترالے کی طرف سے صاف طور پر کہا گیا ہے کہ او آئی سی اس ماملے میں بینہ وجہ ہستک شیپ نہ کریں یہ بھارت کا آنترک ماملہ ہے جبکہ او آئی سی کا کہنا ہے کہ یعنی دونوں دیشوں کی طرف سے شروعات کی جائے تو وہ سہائیتہ کر سکتے ہیں اور بیٹھ کر کے اس میں بات چیت ہو سکتی ہے اور مدے کا حل نکالا جا سکتا ہے لیکن کیا بھارت اس کے لیے تیار ہوگا کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہوگا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ماملہ ہے بہرار او آئی سی نے ایک پرتی ندھی منڈل بھیجنے کی بات کی ہے یہ پرتی ندھی منڈل کب آئے گا یہ ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا ہے نہیں کسی طرح کا ایناؤنسمنٹ کیا گیا ہے لیکن ملاقات کے دوران جو اوصاف سعید جو بھارت کے راجدود ہیں سعودی عرب میں ان سے جب ملاقات کی او آئی سی کے محساچیب نے تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ او آئی سی اپنا ایک پرتی ندھی منڈل کشمیر بھیجنے والا ہے آپ اس کو دیکھنا ہوگا کہ پرتی ندھی منڈل کب آئے گا کیا دیکھے گا کیا ریپورٹ سمیٹ کرے گا آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گے وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں او آئی سی کو کشمیر میں اپنا پرتی ندھی منڈل بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوں ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ